شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم والا ہے اے پیغمبر مسلمانوں سے کہہ دو کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کے شروع میں طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرو نہ تو تم ہی ان کو ایام عدت میں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود ہی نکلیں ہاں اگر وہ سری بے حیائی کریں تو نکال دینا چاہیے اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا اے طلاق دینے والے تجھے کیا معلوم شاید اللہ اس کے بعد کوئی رجعت کی سبیل پیدا کر دے پھر جب وہ اپنی میاد یعنی انقضاء عدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو اچھی طرح سے زوجیت میں رہنے دو یا اچھی طرح سے الہدہ کر دو اور اپنے میں سے دو منصف مردوں کو گواہ کر لو اور گواہ ہو اللہ کے لیے درست گواہی دینا ان باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے رنج و میہن سے مخلصی کی صورت پیدا کرے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کو کفائیت کرے گا اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے اور تمہاری متعلقہ عورتیں جو حیض سے ناومید ہو چکی ہوں اگر تم کو ان کے عدت کے بارے میں شبا ہو تو ان کی عدت تین مہینے ہے اور جن کو ابھی حیض نہیں آنے لگا ان کی عدت بھی یہی ہے اور حمل والی عورتوں کی عدت واضح حمل یعنی بچہ جننے تک ہے اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا یہ اللہ کے حکم ہیں جو اللہ نے تم پر نازل کیے ہیں اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس سے اس کے گناہ دور کر دے گا اور اسے عجر عظیم بخشے گا متعلقہ عورتوں کو ایام عدت میں اپنے مقدور کے مطابق وہی رکھو جہاں خود رہتے ہو اور ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دو اور اگر حمل سے ہوں تو بچہ جننے تک ان کا خرش دیتے رہو پھر اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی عجرت دو اور بچے کے بارے میں پسند دیدہ طریق سے موافقت رکھو اور اگر باہم زد اور نا اتفاقی کروگے تو بچے کو اس کے باپ کے کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی صاحبِ وسط کو اپنی وسط کے مطابق خرچ کرنا چاہیے اور جس کے رزق میں تنگی ہو وہ جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے اس کے موافق خرچ کرے اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس کو دیا ہے اور اللہ انقریب تنگی کے بعد کشائش بخشے گا اور بہت سی بستیوں کے رہنے والوں نے اپنے پروردگار اور اس کے پیغمبروں کے احکام سے سرکشی کی تو ہم نے ان کو سخت عذاب میں پکڑ دیا اور ان پر ایسا عذاب نازل کیا جو نہ دیکھا تھا نہ سنا سو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزا چکھ لیا اور ان کا انجام نقصان ہی تو تھا اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے تو اے ارباب دانش جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اللہ نے تمہارے پاس نصیحت کی کتاب بھیجی ہے اور اپنے پیغمبر بھی بھیجے ہیں جو تمہارے سامنے اللہ کی واضح المطالب آیتیں پڑھتے ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ہیں ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آئیں اور جو شخص ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا ان کو باغہائے بہشت میں داخل کرے گا جن کی نیچے نہریں بے رہی ہیں عبدالعاباد ان میں رہیں گے اللہ نے ان کو خوب رزق دیا ہے اللہ ہی تو ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے اور ویسی ہی زمینیں ان میں اللہ کے حکم اترتے رہتے ہیں تاکہ تم لوگ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ کہ اللہ اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہیں